الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبیاء وسید المرسلین وعالی آلی وآصحاب اجمعین ام آباد فخان اللہ فالقرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ شیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمر وحلو قدتم باللسانی یقوح قولی کنتم قیرہ امت تخرجت للناس تعمرون بالمعروف وطنحان عن المنکری ودفنون باللہ صدق اللہ العظيم صدق رسوله کریم ام آباد محترم سامین خدبہ بھائیو بزرگو اور موجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قررے عرض پر کروڑوں مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں انسان بھی ہے جانور بھی ہے چرند بھی ہے اور پرند بھی ہے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور کروڑوں مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے یعنی بہتری مخلوق اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اتنا ہی نہیں ان کی ہدایت اور پہنمائی کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہر دور اور ہر زمانے میں پیغمبروں کا نزول ہوتا رہا ان کے ساتھ کتابیں صحیفیں اور شریعت بھی ضرورتا اتاری گئی ہیں سامین اکرام اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ قرآن دے کر بھیجا گیا رہتی دنیا در تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب آخری نظام حیات ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام انسانوں کے لیے اور آخری وقت تک کے لیے حتم قرار دے دی گئی ہیں سامین اکرام تمام انسانوں کو اس قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا فرض اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے اور بھلائی کا راستہ اس کتاب اور شریعت کو اپنانے میں ہی رکھا گیا ہے سامین اکرام جہاں قرآن مجید نے حلال اور پسندیدہ کاموں کو بیان کیا ہے وہیں قرآن مجید نے حرام اور ناپسندیدہ اور سزا کے مستحق لوگوں کے بارے میں بھی کھول کھول کر بیان کیا ہے جہاں پر ایک طرف قرآن مجید نے سماج کی ترخی کی پوشیدہ راضوں کو کیا ہے وہیں قرآن مجید نے فساد فیل عرض اور بربادی سماج کے حالات میں بیان کیا ہے اور جہاں پر قرآن مجید نے گھروں اور رشتوں کو مضبودی کے بارے میں وضاحت دیتی ہے وہیں قرآن مجید نے رشتوں اور گھروں کو توڑنے والے حالات کا بھی ذکر کیا ہے سامین اکرام جہاں فران مجید نے معاشی ترخی کی صورت حال پیش کی وہیں دوسری طرف فران مجید نے امیر اور غریب طبخوں کے وجود میں آنے کے وجوہات کھول کھول کر بیان کر دی ہے سامین اکرام زندگی کی ایک ایک مرحلہ زندگی کا ایک ایک خدم پیدائیس سے لے کر موت تک اور بچپن سے لے کر بڑا فی تک تمام تفصیل بلا کسی جھجک اور روک ٹوک کے فران مجید نے تمام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے سامین اکرام اب جو انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں ناکامی ہے اور اس کو جہنم کے آزاب کے وعید بھی سنا دی گئی ہے حضرت سامین اکرام آج اپنے اطراف نظر دوڑائیے اور جائزہ لی دیئے کہ آج ہماری نوجوان نسل کے کیا حالات ہے کسی بھی خوم کا بہترین سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے پڑ رہی ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل مسلم خوم کا بیڑا غارہ کر رکھی ہے یہ ان کی نااہلی بیڑا روائی یہ سستی و کاہلی اور فیشن کے شوف نے مسلم خوم کو بدنامی کی دہلیش سامین اکرام آج اپنے اطراف مطور دوڑائی ہے اور دیکھئے کہ آج ہمارے نوجوان کے مسرفیات کیا ہیں ان کے معاملات کیا ہیں ان کے شوف کیا ہیں اور ان کے کام کیا ہے تو ہمیں اندازہ لگتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل روڑوں پر سڑکوں پر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے چورہوں اور چمدروں پر اپنا وقت برباد کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور کھیلوں کے میدانوں میں آورہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سامین اکرام ہمارے نوجوان اپنے گاڑیوں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے موبائل فونوں نوجوان ہیں جو مستقبل میں شہر کا رول ادا کرنے والے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر ہمیں ہمارے امت مسلمہ کا ماضی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس سے پہلے کہ جو نوجوان تھے وہ بڑے سپاہ سالات تھے جانبر مجاہدین تھے اور علماء محدثین تھے اور مفسرین تھے اور سائنس دان اور محققین جو دنیا کے اندر جگمک آتے ہوئے نظر آتے تھے ساموئین اکرام کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بزرگان دین میں سے ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے جوانی کا ایک ایک نمہ خیمت جانا اور اپنے جوانی کے اندر بڑے بڑے کام کر گئے گزرے اور خلیق مدد کے اندر یعنی کم وقت کے اندر انہوں نے بڑے بڑے علاقے اسلامی سلطنت کے اندر داخل کر لیے تھے اور ان کے شخصیت بھی اتنا بہت شخصیت تھی کہ سیکڑوں میل دور بیٹھی ہوئی خوام میں ان کا نام لینے سے ڈڑتی تھی اور ان کے سائے سے شیطان بھی در کے دور بھاگ جایا کرتا تھا اور یہ نوجوان جس سرزمین پر اپنا ختم رکھتے تھے تو اللہ کے فضل وقرم سے وہ سرزمین ان کے ختموں میں آ جایا کرتے تھے سامین اکرام یہ تو ہمارے بزرگاں نے دی تھے جنہوں نے اپنے جوانی کو برے کاموں میں خرش نہیں کیا برباد نہیں کیا اور ضائع نہیں کیا اسی لئے انہوں نے اپنے جوانی کو اللہ کی راہ میں صحیح جگہ اور صحیح وقت پر خرچ کیا اسی لئے اللہ نے دنیا بھی میں نام روشن کیا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ جنت کے حلطار ہوں گیا سامان اکرام آج کی جو حالات ہیں ان حالات میں نوجوان لڑکوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو ابھی بھی دین سے چمٹے ہوئے ہیں اور اپنے اخلاف کو پاکیزہ رکھے ہوئے ہیں اور جو سماج خیر کے کاموں کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں میں ان لڑکیوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ہجاب کا انتخاب کیا اپنے مرضی سے اور اپنی آزادی سے ان نوجوان کے بارے میں اللہ اکبال نے کہا کہ ہیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیدہ سامائی اکرام جہاں پر ہم کو اللہ تعالی نے پانچ وقت کے نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے جیسا کہ خران مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے یعنی پانچ وقت کے نماز پابندی وقت کے ساتھ ہم پر فرض کر دی گئی ہے آج ہمارے نوجوان کے حالات دیکھئے ہمارے کی طرف آنے کی لئے تیار نہیں ہے اور مجید کو آباد کرنے کی لئے تیار نہیں ہے سامین اگرام جس محلے کے اندر تیس سے چالیس نوجوان موجود ہیں لیکن جب مجید میں نماز کی حالت ہم دیکھا جائے دوسری پانچ سے آٹھ نوجوان ہمیں مجید کے اندر نظر آتے ہیں سامین اگرام آج ہمارے نوجوان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس قوم کے نوجوان بہت مسلم علاقوں کے سروے کے مطابق ہمارے نوجوان کے صبح بارہ بجے ہوتی ہے دو پہر دو بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے اور شام چار بجے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے دوستوں کے محفلوں میں جا کر گب شک کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بات کہنا پڑ رہا ہے کہ رات بارہ بجے گئے اپنے گھر کو لوڑتے ہیں اور بارہ بجے سے صبح پانچ شے بجے تک موبائل فونوں میں سوشل میڈیا پر اور فہش فلموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور جب محلے کی مزد سے جب فجر کی آزان ہونے لگتی ہے تو جب جا کے وہ سونے لگتے ہیں انہیں نیز آتی ہے یہ حالات ہیں ہمارے نوجوان کے اور یہ چیز ہمارے نوجوان فخر کے حالات کیا ہیں یعنی ایجیویشن معاملات کیا ہیں جہاں پر بڑے بڑے امتحانات جو لوگ کامیاب ہو کر نکلتے ہیں تو اس میں سرک ایک پرسنٹ ہماری مسلم نوجوان ہوتے ہیں مسلم نوجوان کے لیے تعلیم کے لیے تکلیف دا موضوع اور مضمون بن کر رہے گیا وہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ہماری نوجوان نسل جلد نکاح کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے والدیں نے کچھ شرائط رکھے ہیں کہ ہمارا لڑکا اپنے خدموں پر جب کھڑا ہوا تو ہم اس کا نکاح کریں گے یا ہمارے لڑکے کے کچھ خواہشات ہیں وہ خواہشات پورے ہوں گے تو ہم اس کا نکاح کریں گے یا ماں باپ کے کچھ خواہشات ہیں وہ خواہشات پورے ہوں گے تو نکاح کریں گے اس طرح شرائط رکھ کر نوجوان لڑکوں کے نکاح بھی دیر سے کر رہے ہیں اسی لڑکوں کا معاملہ ہی نہیں ہے لڑکیاں پھیل رہی ہے زنا عام ہوتے جا رہا ہے ایک شاعر نے کہا کہ نکاح کو معاشرے نے مشکل کیا نکاح کو معاشرے نے مشکل کیا زنا نے معاشرے ہی کو برباد کیا سامین اکرام آج کے یہ حالات ہے موہر مجھے ایک بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہنا پہ رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل کے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے نوجوان ہیں جو ان کے ماں باپ ہیں جو نکاح کو دیر سے کر رہے ہیں آج ہمارے نوجوان کے شرائط ہیں کہ میں جہز لیے تک سکتے تو کیا کریں گے اس طرح کے حالات آج پیش آ رہے ہیں مجبورا آج لڑکیاں اس طرح کے خدم اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں سامین اکرام میرے عزیز دینی بھائیو یاد رکھئے اگر ان باتوں پر خواب پایا نہیں گیا تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن موجود نہیں وہ کوئی ترخی کا کام نہیں کر سکتے بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے پاس سامین اکرام آج کے جو حالات ہیں ہمیں چیخ چیخ کر بکار بکار کر ہمیں یہ حکم دے رہی ہیں کہ آج ہمارے نوجوان سدھر جائیں اور اسلامی طریقے پر عمل کریں اور صرف میرے نظروں میں نوجوان کے مسائل تحاصل دو چیزوں میں ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا دین سے گہرا رشتہ ہمارا رشتہ دین سے گہرا ہو ہمارا تعلق دین سے گہرا ہو اور ہم دین کو پڑھیں دین کو سمجھے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھی ہوں ہر اعتبار سے ہمارے اخلاق بہترین اخلاق ہونے چاہیے سامین اگرام اور یہ دو ہی چیزیں ہیں جو معاشرے کے ستون ہیں اور انہی سے دنیا اور آخرت کی افلاح ہو ستی ہے اور انہی سے انامات اور برکات کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور انہی سے برے انجام سے ہمیں بچا جا سکتا ہے سامعین ایک بات یاد رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جس طرح ایک مکان کے اندر مکان کے لوگ رہنے سے مکان آباد ہوتا ہے اسی طرح دین دیندار قائم کرنے سے ہی دین آباد ہوتا ہے تو ہم ایمان والوں پر لازمی ہیں کہ ہم سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں اور ہم پر لازمی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں آخر میں میں ایک بات کہتا ہوں میری بات کو میں ختم کروں گا فی الوقت یہ وہ حالات ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہے ہمارے سامعین اگرام ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوانوں کے گودوں میں ان کی اولاد کی اصلاح ہو تربیت اور نشو نمہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ آج کے نوجوانوں کی ہم اصلاح کرنے چاہیے ان کی تربیت ہمیں کرنے چاہیے انہیں دینیات اور اسلامیات کی طرف مائل کرنا چاہیے اور جذبہ اسلامی کا فروق دلانے کیلئے ہمیں نئے نئے تدابیت کو ہم اشتیار کرنا چاہیے سامعین اگرام اور صیرت اور تاریخ اسلامی کی جانب ہم انہیں مائل کرنا چاہیے اور ہمیں فرقوں اور جماعتوں اور مسلقوں سے اوپر اٹھ کر ان نوجوان نصر کے ساتھ ہمیں بیٹنا ہوگا اور خوران حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھانا ہوگا اور انہیں عمل کرنے کی ترغیب دینا ہوگا سامعین اگرام وقت ہو چکا ہے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی طور ترقیر مطابق زندگی گزر کرنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين